حماس اور اسرائیل کی بیچ جنگ جاری ہے اس یود کو روکنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی جارہی ہیں لیکن پھر بھی جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اب بتایا جارہا ہے کہ اسرائیلی سنہ حماس کو نشانہ بنانے کے لیے اے آئی کی مدد بھی لے رہا آئے جی ہاں بتا دیں اسرائیل کے خوفیہ ادھیکاریوں کے حوالے سے ایک میڈیا ریپورٹ میں یہ جانکاری دی گئی ہے اسرائیلی ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ اے آئی ٹولز کو لیوینڈا کہا جاتا ہے اسے دس پرشید شرط غلطی کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے جب بھی اس بارے میں اسرائیل کی رکشہ بھل آئی ڈی ایف سے پوچھا گیا تو انہوں نے ٹولز کے ہونے پر بباد نہیں کیا ہے ریپورٹ کے انصار ایک لمبے بیان سے سینہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انتنگ کیوں کی پہچان کرنے کی پرکریہ میں سوچنا پرانالی کے والے ایک ٹولز سے ہم جنگ کے سمعے ناغریکوں کو کم نقصان ہو سکے اس کی کوشش کر رہے ہیں اس معاملے کی انتراشتی جانچ تیزی سے ہو رہی ہے جی ہاں یہ ریپورٹ ایسے سمعے میں سامنے آئی ہے جب اسرائیل کی سینہ ابھیان کی انتراشتی جانچ تیزی سے کی جا رہی ہے دراصل اسرائیل پر آر او پی کی اس کے ہوای حملوں میں فلسطین کو کہانا پہنچانے والے کئی ویدیشی سہایتہ کرمیوں کو مارا گیا ہے اس کے بعد اس مدعے پر انتراشتی اسطر پر بحث چڑھ گئی ہے ایسی نیوز دیکھنے کے لیے ہمیں فالو کریں